اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اے موسیٰ متعلا توحید وحبی محمد اے موسیٰ تم میری وہدانیت پہ مرنا اور نبی کی محبت پہ مرنا وحبی محمد کا لفظ آیا ہے کہ موسیٰ دنیا سے آنا تو میری وہدانیت پر ایمان لے کے آنا اور محمد کی محبت لے کے آنا جب موسیٰ پیغمبر سے حکم ہے کہ نبی کی محبت لے کے آنا تو ہم تو ان کے امتی ہیں ہمارے تمہارے لئے بدرجے اولا ضروری ہے کہ ہم دنیا سے جائے تو اپنی نبی کی محبت دل میں بسا کے جائے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے انہا کرمکم عند اللہ ہی اتقاکم بے شک تم میں اللہ کے نجدیک سب سے بہتر وہ ہے تم میں بہتر کون ہے قرآن فرماتا ہے من اتقاکم تم میں جو زیادہ تقوی والا ہے وہی اللہ کے نجدیک بہتر ہے تقوی تقوی کا مطلب پرہیزگاری جس کے نماز نہ چھڑتی ہو جس کے روزے نہ چھڑتے ہو جس کی زکاة نہ چھڑتی ہو وہ اللہ کے نجدیک ہمیں تم میں افضل ہے لیکن نماز بھی حکم رسول کی مطابق پڑھنا چاہیے آج دیکھا جاتا ہے کہ نماز نماز ہی پڑھتا ہے اور قرآن کے مطابق نہیں پڑھتا جائیں گے نماز پڑھنے تو دیکھا ہے وضو بنائے ہیں تو آج تین ہی سمٹی ہے بٹن گلے کے گھلے ہوئے ہیں توپی یہاں پڑی ہے پانی ٹپک رہا ہے اور پہنچے ہو اللہ اکبر یہ مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے خضو زینتکم عند کلی مسجد ہر مسجد میں جانے کے وقت تم بناو سوار کر دیا کرو جب مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کرو قرآن کے لفظ خضو زینتکم تم لوگ زینت پکڑ لو بناو سوار کر کے مسجد میں جاؤ کیوں جیسے تم اپنے دوست سے جب دنیا میں ملنے جاتے ہو تو نہاں دھو کے بال بنوا کے خوشبو لگا کے سرما لگا کے تب جاتے ہو ایسے مسجد میں جب تم سجدہ کرنے جاتے ہو تو وہاں بھی تم اپنے حقیقی دوست سے ملنے جا رہے ہو جب مسلمان نماز میں ہوتا ہے تو اس کی ملاقات خدا سے ہوتی ہے اس لیے جب تم تابد اللہ انترہ رسول اللہ فرماتے ہیں عبادت اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو وَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا اور اگر تمہارا ایمان اتنا پکا نہیں کہ تم خدا کو نہیں دیکھ پا رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَا تو عقیدہ رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو جب مسجد میں جا رہے ہو اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو تو بناو سوار کر کے جاؤ پسینہ ہو تو پسینے سے صاف ہو جاؤ نہالو کپڑے میں پسینے کی بدبو تو اسے بدل دو دوسرا کپڑا پہن لو تاکہ تمہارے دوست کو تم سے ملنے میں تکلیف نہ ہو نماز تقوی میں سب سے اہم چیئے لیکن آج دیکھا جاتا ہے لوگ مسائل کی ریایت نہیں کرتے موتہ امام محمد میں عدیث میں موتہ امام محمد کی عدیث میں لا ينبغی لِلْإِمَامِ وَالْمَامُ مِنْ يَقُوْمَا کہ نہ امام کے لئے مناسب ہے نہ مقتدی کے لئے مناسب ہے کہاں نہیں مناسب ہے نہ امام کو چاہیے نہ مقتدی کو چاہیے کیا نہ چاہیے اَنْ يَقُوْمَا کی کھڑے ہو حَتَّى يَقُولَ الْمُكَبِّرُ حِيَّ الْإِمَامُ وَالْمَامُمُ نہ امام کھڑا ہو نہ مقتدی کھڑا ہو حَتَّى يَقُولَ الْمُكَبِّرُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاہِ جب تک کہ مُكَبِّر حَيَّ عَلَى الصَّلَاہِ نہ کہہ دے کس کے لئے ہے مَالَ بُدَّ مِنُو فارسی کی کتاب ہے اور لکھا بھی دوسری جماعت کے لوگوں نے ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب حیال الصلاة کہا جائے تب کھڑا ہوا جائے لیکن آج لوگ نہیں مانتے اللہ جانے کے عزید سوار ہے حضرت کہتے ہیں کہ سب سیدھی کرو تاکہ جیسے تکبیر کھڑی ہو ویسے پھڑ سے اللہ اکبر حضرت امام حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطہ امام محمد میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق آدم صحابی جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے امامت کرتے تھے خلافت کے زمانے میں تو تکبیر ہو جاتی تھی جب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو کہتے ہیں سوی سفوف اے لوگوں صفوں کو سیدھی کر لو تین مرتبہ حضرت عمر فرماتے تھے صفوں کو سیدھی کر لو صفوں کو سیدھی کر لو صفوں کو سیدھی کر لو پھر اس کے بعد نیت بانتے تھے اللہ اکبر پتا چلا کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں تب صفوں کو سیدھی کرنا پہلے سے نہیں ہے اس لئے ہم نماز پڑھیں تو ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہوگا ایک بات سن لو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے انہوں نے اللہ کو دیکھنے کے لئے کہا تھا رب بیرنی انظر علیہ کہ اے پروردگا ہے تو مجھے دکھا دے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ دکھا دے تو اللہ تعالی نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے کہا دکھا دے تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر دیکھنا ہے مجھے تو چالیس دن روزے رکھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف خدا کو دیکھنے کے لئے چالیس دن برابر روزہ رکھے اور جب چالیس دن روزہ ہو گیا تو اللہ تعالی نے تور پہاڑ پر بلایا کیا ہو تور پہاڑ پر گئے تو اللہ تعالی نے تور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات نہیں دکھایا لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے تمام صفتوں میں سے ایک صفت کی تھوڑی سی جھلک دکھائی تھی صفت جانتے نا جیسے حضرت ہمارے بیٹھے ہیں ان کا وجود یہ ان کی ذات ہے اور ان کا عالم ہونا ان کا حافظ ہونا ان کا مقرر ہونا یہ سب ان کی صفتیں ہیں ایسے اللہ ایک ہے جو واجب الوجود ہے اور اس کی صفتیں بہت ہیں وہ قہار ہے رحمان ہے جبار ہے غفار ہے یہ سب اس کی صفتیں ہیں تو اللہ ایک ہے اور اس کی صفتیں بہت ہیں تو ان تمام صفتوں میں سے ایک صفت کی تھوڑی سی جھلک کتنی تھوڑی تفسیروں میں لکھا ہے سوئی کے نوک کے برابر سوئی کے نوک کے برابر ایک تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی تجلی کو دیکھا فَخَرَّ مُوسَىٰ سَعِقَىٰ تو قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ چیتھو کر کے گر گئے گر گئے لیکن ان کی آنکھوں میں اتنا جلال آ گیا کہ اس کے بعد اگر کوئی ان کی آنکھ کو دیکھ لیتا تو دیکھنے والے کی آنکھ بہہ جاتی آنکھ ہی ختم ہو جاتی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتہ درخت کے پتے سے اپنی آنکھ کو چھپا لیا تاکہ کوئی دیکھے نہ کہ اس کی آنکھ بہہ جائے اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ پردہ ڈال لیا ایک دن ان کی بیوی سفورہ نے کہا موسیٰ پرغمبر آپ اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے بھی ہیں نقاب ہٹا لو ہم ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جن آنکھوں نہیں اللہ کی صفت کی تجلی دیکھیے ہٹاؤ پردہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سفورہ اگر پردہ ہٹاؤں گا تو تمہاری آنکھوں کی روشنی بہ جائے گی آنکھ چلی جائے گی سفورہ کہتے ہیں آنکھ بہ جائے گوارہ ہے لیکن میں اپنے رب کی صفت کی تجلی دیکھ کے رہوں گی ان آنکھوں کو دیکھوں گی جن آنکھوں نے اللہ کی صفت کی تجلی دیکھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سفورہ تیار ہو جاؤ سفورہ کہتے ہیں میں بالکل تیار ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے پردہ اٹھایا جب اٹھایا تو سفورہ نے اپنی ایک آنکھ بند کر لیا ایک آنکھ سے دیکھا سوچا یک کے جائے دونوں کہیں چلی جائیں بہت چالو رہا ہے مہروے چالو بہت ہوتا ہے فرس ایک آنکھ شپائے لیے ایک آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا دیدار کیا تو حضرت سفورہ کی وہ آنکھ بہ گئی لیکن اللہ کے صفت کی تجلی ایسی اس کی دیدار کا شوق سفورہ کے دل میں پیدا ہوا کیوں بہیوی آنکھ کو ایک ہاتھ سے ڈھک لیا اس آنکھ کو بھی کھول کر ان کی آنکھوں کا دیدار کیا ان آنکھوں سے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سفورہ کی پہلی والی آنکھ کی روشنی کو واپس فرما دیا ٹھیک ہو گئی یہ بہ گئی تو جب یہ بہ گئی تو اس پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو دیکھا تو یہ ٹھیک ہو گئی اے مسلمان اوزرہ موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ان کی بیوی کے دل کی محبت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے صفت کی تجلی کے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا بہ جانا گوارہ کیا لیکن نہ دیکھنا گوارہ نہ کیا